موسیقی نہیں تو آپ تیمپٹیشن کے لئے تیار رہو آپ نہیں تو بھی پریچھاؤں میں آئیں گے اور دیکھو اپنے جیویت خدا کو انکار کرنا پریچھائے تھی اور پھر کہنا چلو آؤ ہم پھر وہیں چلیں جہاں سے ہم نے یاترہ شروع کی تھی آپ پھر وہی مشلی پکڑنے کے لئے واپس چلے جاتے ہیں پرانے جگہوں پر اور بہت سارے ایسے لوگ جو اپنا جیوان چھٹکارے کے راستے تو آئے انہوں نے چنگائیاں تو پائیں انہوں نے شریر کا چھٹکارہ تو پا لیا پھر اپنے جیوان کو پوری طریقے سے اس سنسار کو دے دیا اور پھر وہاں پر وہ پہنچ گئے بائیویل کہتی ہے سات گناہ سمجھ سے آئیں ان کے جیوان میں ٹہل رہی تھیں سات گناہ بیپتیاں ان کے جیوان کو گھیڑ لیا تھا اور وہ پوری طریقے سے نسٹ ہونے پر تھے پرمیشور کے پریے لوگوں اگر بیاکلتا آئے تو نشہ ہی بیٹھ کے پربو کو دھنیواد دو کسی طریقے سے پرمیشور کو اس سمجھ یاد کرو آپ کا جو ٹائم ہے وہ مہتپور ہے اگر آپ ٹیمپٹیشن میں ہو اگر آپ پریچھاؤں میں ہو تو اکثر اپنا ٹائم پرمیشور کے ہاتھ میں دو آپ پریچھاؤں میں ہو پرمیشور آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ کو چھوڑ کے جائے گا نہیں پر اپنا ٹائم جو آپ نے اپنے جیوان میں ٹیمپٹیشن کو لائیا ہے پریچھاؤں کو لائیا ہے اسے کیسے پار پاؤگے اسے کس طریقے سے اس پر overcome ہوں گے کس طریقے سے اس پر آپ جیونت ہوں گے یہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے یہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے دیکھیں جڑا کس طریقے سے دعوت فسا کس طریقے سے دعوت فسا لیا گیا شیطان کے دوارہ ہاں آپ اپنے جیوان کو کمپلٹ جون میں لے کے جاتے ہو بہت آرام سے رہنا چاہتے ہو پر اس آرام میں کیا آپ نے پرمیشور کو کتنی مہیمہ دی اپنے جیون کو کمپلٹ جون میں لے کے جاؤ گے اور سب کچھ بھول جاؤ گے سب کچھ بہتر چاہتے ہو سب کچھ اچھا چاہتے ہو کسی پرکار کے شریر میں دکت نہ ہو پسینے نہ نکلیں آپ کمپلٹ جون میں جانا چاہتے ہو پر دیان سے سنو کمپلٹ جون ہمیں ہیلنگ نہیں دے گا کمپلٹ جون مطلب آرام ہمیں چھٹکارہ نہیں دے سکتا آرام ہمارے جیون کو صحیح نہیں کر سکتا پر پرمیشور کے جون میں جاؤ پرمیشور کا جون ہو سکتا ہے پسینہ بہنے والا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پراتھنا پسینہ بہنے والی ہو سکتی ہے آپ کو تھکان لگ سکتی ہے آپ کو گھٹنے میں درد ہو سکتا ہے جاؤ اس جون میں اور پربو چاہ رہے تھے کہ اس بیاکلتہ میں میرے چیلے پراتھنا کریں اس اداسی میں میرے چیلے دعا کریں تاکہ جو میرے اوپر آ رہا ہے وہ میرے چیلے کی اوپر نہیں آئے پر میرے پریوں یہشو جو کہہ رہا ہے اس کا ایک بڑا مطلب ہے وہ سیدھے سیدھے بولتا ہے پراتھنا کر تاکہ تُو پرچھا میں نہ پڑ پراتھنا کرنا کیول ایک دن کا کام نہیں ہے پراتھنا کرنا کیول دو دن کا کام نہیں ہے پراتھنا کر continue پرمیشور کے ساتھ ہم جب پراتھناوں میں بنے رہتے ہیں اس کی اوپستتی میں بنے رہتے ہیں تو دھیان سے سنو کمپھرٹ جون ہوئی ہے یہشو مسیح آمین آمین مطی گیارہ ٹھائیس کمپھرٹ جون ہے ہمیں پرمیشور ایک آرام کا چھتر دیتا ہے پرمیشور ہماری زندگی کو آرام کے چھتر میں لے کے جائے گا پر دھیان سے سنو پراتھنا کے سمیں پراتھنا پرمیشور کے ساتھ سمیں بیعتید کرنا ہے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں جو خدا کے ساتھ سمیں بیعتید کرنے کا ٹائم آپ نے رکھا ہے اس ٹائم کو بیرث نہیں جانے دو اگر آپ نے اس ٹائم کو بیرث جانے دیا تو اس بیرث ٹائم میں آپ کے جیون کو بیرث کرنے والا شیطان آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کارن کو آپ کے سامنے لاکھے کھڑا کر دے گا داؤت کمپھرٹ جون میں رہ رہے تھے سارا یدھ جیت رہے تھے وہ کبھی یدھ ہارا ہی نہیں پردھیان سے سنو جس تمہیں وہ پہال جس تمہیں وہ کہاں پر گیا چھت کے اوپر گیا اور بائیویل کہتی ہے کہ اس نے شیطان نے بدسیوہ کا یوز کیا گلت چیزیں لانا شیطان کا کام ہے اتنا آپ سوچ لینا ہر گلت چیزیں شیطان کی اور سے اور دوسرا سامنے گیارہ کے دو کو پڑھو ہمارے ساتھ بائیویل کیا کہہ رہے آپ کو کمپھرٹ جون چاہیے تو ساودھان کے ساتھ دیکھو سانج کے سمیں داؤت پلنگ پر سے اٹھ کر سانج کے سمیں مطلب ایوننگ ٹائم تھا اور ایوننگ ٹائم میں پرمیشور کو مہمہ دینا راتر کا فسٹ پہر تھا اور اس سمیں خدا کو مہمہ دینے کا ٹائم تھا پر بائیویل کہتی ہے یہاں پر دھیان سے سنو دیکھیں لکھا ہے کہ سانج کے سمیں داؤت پلنگ پر سے اٹھ کر پرمیشور کے بھون میں جانے کے بجائے اور راج بھون کے چھت پر ٹہل رات ہمارا سمیں امپورٹنٹ ہے آپ سمجھئے گا اس پت کو اور لکھا ہے چھت پر سے اس کو ایک استری جو آتی سندر تھی نہاتی ہوئی دیکھ پڑی یہ اس استری کو کون لیا ہوگا بتائیے شیطان نے لیا شیطان نے اس استری کے من میں یہ بات ڈالی اور وہ استری کھولے میں حسنان کرنے لگی نگ نوستہ میں اور جو داؤت تھا وہ چھت پر سے اس چیز کو دیکھ لیا جب آپ اپنے ٹائم کو یوزلس کرتے ہو تو شیطان کو پورا پورا معلوم ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو کہاں فسانا ہے یہ ایوننگ ٹائم تھا اور آپ نے اپنا ایوننگ ٹائم اپنے برے دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم بیتید کیا یہ ایوننگ ٹائم تھا اور اس ایوننگ ٹائم میں آپ نے کمپھرٹ چاہا پرمیشور کے ساتھ کمپھرٹ نہیں چاہا سنسار کے ساتھ کمپھرٹ چاہا بائیبل کہتے ہیں کہ سانج کا وقت تھا دعوت کو پرمیشور کے بھون میں جانا چاہیے پر وہ راج بھون کے چھت پر کیوں ٹہل نہیں گیا کیونکہ اس کا وہ ٹائم اس نے صحیح استعمال نہیں کیا اس لئے وہ شیطان کے دورہ پریچھاؤں میں پڑا ٹیمپٹیشن اور آپ کو پتا ہے کہ دعوت جب ان پریچھاؤں میں پڑتا ہے کسی کی پتنی کو اپنی پتنی بنانے کا جب شیطان اس کے جیون میں یہ کام کرتا ہے تو پھر سے دعوت کو راجہ بڑھنے کے پہلے جب وہ مارا مارا پھر رہا تھا پہاڑوں پہاڑیوں کے اوپر اسی طریقے سے اس پریچھا کے دوران مطلب اس کام کے دوران اس کام کو کرنے کے دوران اس کو پھر سے پہاڑوں اور چوٹیوں پر بھاگنا پڑا ہماری باتوں کو دھیان سے سمجھیں آپ اپنے جیون کو مول لیوان سمجھیں اپنے سمیہ کو پرمیشور کیونکہ آپ سے سمیہ چاہتا ہے آپ کا ٹائم جیسے اس سمیہ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھیں اور جتنے لوگوں نے آج نرنے لیا ہے کہ ہم سیوکائی کے ساتھ بیٹھیں گے وہ تمپٹیشن سے بچنے والے ہیں یہیشو کے نام میں ہاتھ اٹھا کے بولو میں پریچھاؤں سے بچنے والا ہوں یہیشو کے نام میں کیونکہ یہ سمیہ ہے پرمیشور کی اپستتی کا یہ سمیہ ہے پرمیشور کا پرمیشور کا بولنے کا اور جب پرمیشور بولے اگر اسے کوئی سن رہا ہے وہ جیون ہے اس کا کمپٹ جون آمین وہ اس کی پرستتی آنند میں بدلنے والی ہے اس کا جیون چھٹکارے کی اور جانے والا یہیشو کے نام میں میں پھر کہتا ہوں یہیشو نے کہا یہیشو نے کہا براتھ نہ کر اور انہوں نے جس سمیہ یہیشو پراتھ نہ کر رہا تھا اس سمیہ اس کے چیلے کمپٹ جون میں تھے مطلب جس سمیہ اداسی کا ٹائم تھا جس سمیہ بیاکلتہ کا سمیہ تھا اس سمیہ اس کے چیلے سو رہے تھے اور جب سو رہے تھے تو وہ پریچھاؤں میں جانے والے تھے شیطان انہیں پریچھاؤں میں لے کے جانے والا تھا اور پترس کو پریچھاؤں میں لے کے گیا اور اس نے اپنے جیوید پر میشور کو تین بار نہ کر دیا اور اور تو اور وہ پہنچ گیا وہی پرانے اس تھان پہ جہاں سے یہیشو نے اسے چنا تھا دعوت کو یدھ میں جانا چاہئے دعوت کو یوننگ ٹائم میں پراتھناوں میں جانا چاہئے پر آج دعوت چھت پہ ٹہلنے کے لئے گیا وہ اپنے ٹائم کو برباد کر رہا تھا وہ اپنے سمیہ کو برباد کر رہا تھا اگر اس نے وہیں پر اگر اس نے سوچ لیا ہوتا کہ یہ ایوننگ ٹائم ہے یہ میرے خدا کا سمیہ ہے یہ میرے پرمیشور کا سمیہ ہے وہ اپنے راج بھون سے نکلتا اور پرمیشور کی مہیمہ میں چلا جاتا پراتھناوں میں چلا جاتا تو ساید اس بڑے پاپ سے وہ بچ جاتا اور پھر ساید وہ پرانے جیسا پہاڑوں پر پہ اسے چڑھنا نہیں پڑتا یا دکھوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا چرچ کی سبھی پراتھناوں کو اور پرمیشور کے داس کے دوارہ ٹیچنگ سننے کے لیے اور اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی لائک پراتھنا ہو تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں